ملکم ایکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ڈیلیگیٹس کے بارے میں اور ڈیلیگیٹس ایکشلی ایک طریقہ ہوتا ہے میتھرڈز یا فنکشنز کا جو ریفرنس ہے ان کو ہم ہولڈ کر لیتے ہوتے ہیں اور پھر ایک یا ان سے مطلب ایک سے زیادہ جو میتھرڈز ہیں ان کو ہم کال کر لیتے ہیں صرف اس ایک ڈیلیگیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کو انوک کر لیتے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ہی کنونینٹ وے ہوتا ہے مطلب کوڈ کو تھوڑا شورٹ کرنے کا اور مور ریڈیبل کرنے کا تو سپوز کریں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا سسٹم بنا رہے ہیں کہ ہم نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ کچھ سٹیٹک میتھلز بنائے ہوئے ہیں الارٹ فون اور ڈیسک ٹاپ اور ٹیبلٹ اور اس طرح کے اور بھی سپوز کریں گے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور سمپل رکھنے کے لیے میں نے ان کو سٹیٹک رکھا ہے اور ساری وائڈ رکھا ہے اور سٹیٹک رکھنا ضروری نہیں ہے وہ میں نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے وہ اوبجیکٹ نہ کرنا پڑے لیکن آپ ان کو نون سٹیٹک بھی رکھ سکتے ہیں سٹیٹک رکھنا ڈیلیگیٹ کے لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اب ڈیلیگیٹ جو ہے اس کو ہم بناتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ڈیلیگیٹ کو ہم یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈیلیگیٹ کے بغیر بھی کرنا وہ بتاؤں گا کہ اس کے بغیر اگر ہم یہ کرنا پڑتا تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ڈیلیگیٹ جو ٹائپ ہے ایک تو ڈیلیگیٹ یہ والا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی ٹائپ بتانی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کے فنکشنز جو ہیں وہ لیں گے تو کس طرح کے فنکشنز ہے کہ مراد ہے کہ ہم نہ اس کی جو سگنیچرز ہیں وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے تو سگنیچرز جو ہیں وہ یہ چیز جو ہے وہ سگنیچر ہوتی ہے تو یہ اس کی جو ویزیبیلیٹی ہے وہ نہیں ہم بتائیں گے صرف ہم یہ بتائیں گے کہ وہ ایک تو وائد ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے جو بھی نام ہے اس کا وہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ alert all یا alert صرف ہم alert کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جس طرح سے ایک فنکشن ہوتا ہے اور کیونکہ یہ سارے جو فنکشنز ہیں یہ کون کون سے آرگیمنٹس لے رہے ہیں یہ کوئی بھی آرگیمنٹ نہیں لے رہا تو ہم یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ alert خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد بس تو یہ نا ہم نے ایک delegate جو ہے اس کو declare کر دیا ہے successfully اور اس کے بعد اب یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ لیکن میں اس کا main کے اندر نا اس delegate کے objects جو ہے وہ create کرتا ہوں تو اس کے لئے ہم نے یہ اس کا نام رکھا ہے نا تو میں اس کا یہاں پہ لیکھوں گا alert alert اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو جو بھی اپنے methods جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں اس کو alert phone initially میں اس کو یہ والا دے دیتا ہوں اور بعد میں آپ چاہیں تو اور بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہوتے ہیں تو plus equal جو ہے وہ میں میبھی alert جو اور کا ہم نے desktop والا ڈال ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور alert کے اندر ہم جو ہے tablet والا جو ہے اس کو بھی میں ڈال دیتا ہوں alert tablet تو یہ والا بھی اس کے اندر آ جائے گا اب یہ تینوں جو methods جو ہیں نا وہ اس کے اندر آ گیاں اور اس کے اندر نا یہ سارے مطلب اس طرح سے ڈالنے کا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا آپ simple ایک بھی رکھ سکتے تھے آپ دو بھی رکھ سکتے تھے جتنے مرضی آپ رکھ سکتے تھے جو نا ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ان سبھی کی type جو ہیں وہ void ہونی چاہیے return type اور ان کے جو arguments ہیں وہ بھی zero ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کی type جو ہے وہ zero بتائی ہے تو یہ تینوں جو ہیں یہ void ہیں اور یہ کوئی چیز نہیں لے رہے تو اس لئے ہم ان تینوں کو اس جو delegate ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں تو اس کی میں نے type رکھی ہے وہ جو یہاں پہ میں نے اس کی specify کی ہے اور یہاں پہ بھی وہی تھا جو ان سبھی کی types ہیں کہ یہ return type اس کی void ہے اور یہ لے کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اس طرح سے اس کو بنا دیا اب میں کیا کر سکتا ہوں اور یہ کوئی نیا object نہیں ہے delegate type کا کوئی object نہیں ہے ہم new نہیں لکھ رہے صرف ان کی references جو ہیں یہ وہ hold کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں یہ جو object ہے اس کو اس طرح سے invoke کر سکتا ہوں یہ جو میں نے alert کا بنایا ہوا تھا یہ میں invoke کروں گا تو اس کے اندر میں نے جتنے بھی یہ methods push کیا تھا یا میں نے ان کا reference store کیا تھا وہ سارے کے سارے کال ہو جائیں گے میں اتنا جو ہے اگر میں یہاں پہ run کرتا ہوں تو میں یہاں پہ جو تھوٹ دیر کے بعد کیونکہ یہ build ہو رہا تھا تو phoning پھر desktoping اور tableting کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہی کنسول logs کیا ہے تو سپوس کریں کہ یہاں پہ اس کا logic لکھا ہوا ہے tablet device جو ہے اس پہ notification send کرنے کا پھر یہ desktop کو notification send کرنے کا اور phone کو بھی تو وہ سارے کے سارے صرف یہاں پہ یہ ایک جگہ پہ کہ مجھے ایک ہی call کرنے سے مل گیا ہے اور اس کو ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اور object oriented ہونا چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو same behavior app وہ دکھا دے گا اور اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کا جو کہ message بھی لے رہا ہے یا کہ مطلب کوئی argument بھی لے رہا ہے تو ہم اس طرح سے گھر دیتے ہیں کہ یہ نہ اس کو ہم دے دیتے ہیں string message اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی لے رہے ہیں اور ادھر جو ہے ہم جو کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ تھوڑا سا format کر دیتے ہیں جلدی سے اور اس کے اندر یہ جا رہا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ ہم message جو ہے اس کو بھی print کر دیتے ہیں اور اب نہ ہمیں یہاں پہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ یہ errors اسی لئے ہیں کیونکہ یہ جو delegator نہ اس کی type یہ ہے کہ یہ void return کرتا ہے لیکن لیتا بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہم اس کے اندر ڈال کچھ اس طرح کی چیزیں رہے ہیں جو return void ہی کرتے ہیں لیکن وہ ایک string بھی لے رہے ہیں تو اس لئے نہ ہمیں یہاں پہ اس کو وہ بھی بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ کا پاس سے ایک اس طرح کا اور اس میں جو ہے نہ آپ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ ایک string لیتا ہے اس کی نا type بھی آپ کو بتانا پڑے گی ہم یہاں پہ کچھ بھی اور یہ same نہیں ہونے چاہیے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ just ایک local name ہے تو آپ یہاں پہ same بھی وہ رکھ سکتے ہو اور کوئی بھی جو valid name ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بھی اس کو message ہی لکھ دیتا ہوں اب وہ جو message ہے وہ sorry errors ہیں وہ چلے گئے ہیں لیکن یہاں پہ یہ اس لئے error اب آ رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو کہ یہاں پہ ہم سے string لینا چاہتا ہے تو میں بھی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں okay لکھ دیتے ہیں یہ just ایک string ہونی چاہیے یہ سارے جو ہے یہ string لے رہے ہیں تو یہ جو string ہے اب یہ اس کو بھی pass ہو جائے گی اس کو بھی pass ہو جائے گی اور اس کو بھی pass ہو جائے گی through this delegate یہ جو object ہے تو اور اس کو of course آپ یہاں پہ invoke کے ساتھ بھی یہ کر سکتے تھے لیکن آپ کو یہاں پہ یہ جو string تھی وہ اب pass کرنا پڑے گی تو میں اس کو اب کروں گا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں phoning okay سارے کے سارے جو ہیں ان کو notification ہو گیا اور okay کا message جو ہے وہ بھی ادھر سے آ گیا تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس یہاں پہ multiple بھی ہوتے تو آپ ان کو اس طرح سے میں بھی یہاں پہ کچھ آپ numbers جو ہیں وہ بھی راکھ سکتے ہیں اور again یہ errors اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی reason یہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو delegate ہے وہ اس طرح کہ string اور integer لیتا ہے لیکن ہم اس کو دے رہے ہیں جو صرف string لیتا ہے تو وہ اگر ہم اس کو اس حساب سے change کریں گے تو یہ errors جو ہیں وہ چلے جائیں گے اگر آپ یہاں پہ اس کو int جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور of course یہاں پہ ہم جو ہے اس کا نام وہ بھی لکھنا پڑے گا تو اور اس کے بعد اب یہاں پہ بھی ہمیں اس کو ایک integer جو ہے وہ بھی pass کرنا پڑے گا اور اب یہ جو integer ہے ہم اس کے اندر کچھ اس کو اساہ use نہیں کہا رہے تو اس لیے آپ کو output میں تو کوئی difference نہیں آئے گا نظر لیکن دکھا میں جسٹ آپ کو یہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی اس کے signatures کے اندر رکھیں گے وہی آپ کو یہاں پہ alert کے signature کو بھی بتانا ہے سوری جو delegate ہے اس کے بھی signature میں بتانا پڑے گا اور پھر آپ کو یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اب اگر آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ اس کے بغیر اگر آپ کو یہ کرنا پڑتا تو آپ کو of course اس طرح سے alert phone اور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو call کرنا پڑتا جو ہے اور of course یہاں پہ ہمیں ایک number بھی دینا ہے تو اور اس کے بعد alert phone کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ پاس ہے alert desktop اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس tablet والا بھی اور اس کے بجائے آپ نے جسٹ یہ ایک بار لکھ لیا اور imagine کریں یا suppose کریں کہ آپ کے پاس یہ calls جو ہیں آپ ایک جگہ پہ اور لکھ رہے ہیں تو ادھر آپ کو یہی code جو ہے وہ دوبارہ لکھنا پڑے گا اور maybe بعد میں چل کے آپ جو alert ہے وہ tablet کو کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو ادھر سے بھی remove کرنا پڑے گا ادھر سے بھی remove کرنا پڑے گا ایک جگہ پہ remove کرنے کی بجائے آپ نے تین جگہ پہ جو ہے وہ remove کیا اور اس case میں اگر آپ یہ صرف alert جو ہے اس کو دو بار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ یہ دو بار اس کو call کرتے ہیں اور اگر آپ نے tablet جو ہے اس کو alert نہیں کرنا تو ادھر سے بس ایسے گھر دیں یا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہوتے ہیں کہ اس میں سے جو alert tablet ہے اس کو آپ نکال دیں اور اس کو آپ ignore کر سکتے ہیں اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ اس رے کو comment کر کے اور اس کو میں یہاں پہ call کرتا ہوں تو یہ جو warnings ہیں ان کو آپ یہاں پہ ignore کر سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے کہا دیتے ہیں کہ یہ جو pragma warnings ہیں ان کو disable اگر کر دیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نہیں آئیں گی اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ والا تھا اس کو کیونکہ نکال دیا ہے ٹیبلٹ والا تو ٹیبلٹ یہاں پہ نہیں آرہا تو اس طرح سے سمپل اور اگر آپ یہاں پہ دو بار بھی اس کو کرتے ہیں تو جتنے بھی اس کے علاوہ اس کیونکہ دو ہی ہیں تو جتنے بھی ہوں سارے کے سارے جو ہے وہ کال ہو جائیں گے اور اس کو اگر آپ یہاں سہی ہٹا بھی دیں تو اب اس کیونکہ ہم نے اس کو وہاں سے مائنس نہیں کیا تو وہ تینوں کے تینوں جو ہیں نا وہ کال ہو جائیں گے تو اس طرح سے ڈیلیگیٹس کو آپ یوز کر کے تو جو میتھرڈ ہیں ان کا ریفرنس آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو انوک کریں گے تو سارے جو میتھرڈ ہوں گے آپ کے انوک ہو جائیں گے اور اس کیس میں ہم نے سارا ایک ہی کلاس کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی رکھنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ پاس کو سٹیٹک کلاس یا کلاس سٹیٹک ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس میں بھی یہاں پہ کلاس تھی alert device اور اس کے اندر آپ اسی طرح بنا دیں جس یہ سارے ساری سگنیچرز آپ یہاں پہ اس طرح سے پیسٹ کر دیں اور پھر ہم ادھر کہہ دیتے ہیں alert device alert phone اور اس کے spelling جو ہمیں پورے لکھنے پڑیں گے تو ایکشلی کچھ اس طرح سے تھے اور alert phone جو ہے اس کو ہمیں پہ پبلک بھی بنا دیں تو اب آپ اس کلاس ہے اس کے اندر کا بھی میتھر جو ہے اس کو ایکس س کر سکتے تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ ایک ہی کلاس کو باؤنڈ نہیں ہے اب یہ جو delegate ہے یہ ہم نے اس کلاس کے اندر بنایا اور اس کلاس کے اندر اور static بنانے کا اگن صرف ریزن ہی ہے کہ ہمیں اس کو instantiate نہ کرنا پڑے لیکن اگر میں یہاں پہ آکے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں یہ کر دوں اور اب یہ نیو انسٹینس ہمیں بنانا پڑ جائے گا اور اس کے ہم یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے بھی چلے گا اور اگر میں یہ رن کر کر بھی دکھاؤں آپ کو سیم output جو ہے وہ اس case میں بھی نظر آجے گی لیکن اس case میں وہ اس class کے اندر سے آ رہا ہے سو hopefully آپ کو یہ ساری ساری سمجھ آگیا ہے اور اس طرح سے آپ use کر لیتے ہیں delegates in c sharp